جمہو کشمیر میں دس سال بعد آخر کار آج شفت گرین سما رہا ہوا ہے اور عمر عبداللہ نے جمہو کشمیر میں مکھی منتری کے طور پر شفت لیا ہے ہمارے ساتھ باج پاک کے کاریکاریہ دیکش ست شرمہ جی ہیں سر دس سال بعد جو ہے بحالی ہوئی ہے لوگ تندر کی اور عمر عبداللہ نے شفت لیا ہے کیا کہے لوگ تندر کی بحالی اور دس ورش کے انترال کے بعد ایک ویدان ایک نشان ایک پردان تین سو ستر کا ہٹنا پینتیس ایک کا ہٹنا ایک نے ڈیموکریٹک سیٹ اپ کا نیرمان اس کے لیے دیش کے پردان منتی جی بھی مانی ہوملسٹر صاحب بھی اور یہاں ایل جی صاحب ان کی ایڈمیسٹریشن سب بھدائی کے پاتر ہیں ایک اچھے وطابرن میں چناب ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی ایک سب سے بڑی پرسنٹیج کے ناتے اگر ہم لوگ دیکھیں تو بھارتی جنتہ پارٹی چھبیس پرتیشت ووڈ لے کر سب سے بڑی پلیٹیکل پارٹی بنی حالانکہ نیشنل کانفرنس کو ایک بہومت جو ہے وہ ملا ہے اور اسی کے چلتے آج انہوں نے سرکار بنائی ہے عمر عبداللہ صاحب جو ہیں اس پردیش کے نیش سی ایم بنے ہیں وہ بھدائی کے پاتر بھی ہیں کیونکہ ان کی سرکار ہیں اور میرا مانا ہے کہ ایک اچھے وطابرن میں وہ کام کریں گے اچھے وطابرن کے دو ہمارے کھتے ہیں جمہوں کا کھتا ہے کشمیر کا کھتا ہے دونوں کھتوں کا ایک جیسا مکھی وکاس ہو اس کو لے کر میرا مانا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی آہ کا مانا ہے کہ دونوں کھتوں کا چہوں مکھی وکاس ہو اس کے لیے ان کو کام کرنا چاہیے اور وہ کام کریں گے انڈیکیشن آج لگتا آپ کو انہوں نے دی ہے کیونکہ ایک مکھی منتری اپو مکھی منتری جمہوں سے ہیں پانچ ٹوٹل منتری ہیں تین جمہوں سے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ انڈیکیشن نے دی ہے کہ جس چوہ مکھی وکاس کی بات آپ کر رہے ہیں وہ وہ چاہیے ہم لوگوں نے تو کہا ہے کہ چہو مکھی وکاس ہونا چاہیے آج نئی شبت لی ہے انہوں نے آج دوسری بار آج شبت ہوئی ہے اور آج ان کے مادیم سے جیسے میں نے کہا کارے ہونا چاہیے اس وشے کو لے کر ہم نے اپنی بات رکھی ہے آگے کام ہوگا اس کے بارے میں ہم لوگ بات میں جو ہے وہ بات چیت کرتے رہیں گے آپ سب سے زیادہ ووٹ شیئر لے کر سب سے بڑی پارٹی بنے ہیں لیکن ستہ نہیں بنا پائے کہیں اس بات کا تھوڑا سا ملال ہے ملال اوشے ہے کچھ پرستیتیاں ایسی بنی لیکن یہاں تک پرشن ایک constructive constructive vipakش کا ہے بھارتی جنتہ باٹی آج خاص اور پر جمہو کشمیر کے اتحاس کی اگر ہم لوگ بات کریں ہم لوگوں نے ہمیشہ سے اچھے واتاورن میں کام کیا ہے جمہو کشمیر میں ہی نہیں پورے بھارت ورش میں جب ہم لوگ وپakش میں تھے ہم نے constructive role ادا کیا ہم لوگ پکش میں تھے ہم لوگ ستہ میں تھے تب ہی constructive واتاورن میں ہم لوگوں نے کارے کیا اور کام کرنے کی کوشش کی ہمارے لیے دیش کا وکاس پہلے ہے اس کے بعد political party ہماری اپنی ہے اور اس کے بعد ہم سویم رکھ کر بات جو ہے وہ کرتے ہیں ایسے سمیں میں چاہے ہمارے ہم لوگ وپakش میں ہیں انتیس ہمارے بھارتی جنتہ party کے candidates وہ جیت کر آئے ہیں لیکن ایک constructive role بھارتی جنتہ party کے ان نیتاؤں دوارہ ان ایمیلیز دوارہ کیا جائے گا میرا ایک ایسا مانہ ہے اور اس میں کوئی دوارہ نہیں party کا ہر کارے کرتا ان کے ساتھ ہے اور party کا چھوڑ کر پورے جمہو پراؤنس میں جب ہم نے ووٹ لیے ہیں تو کشمیر میں بھی اور ایک اچھے واتاورن میں ہم نے کام کیا ہے وہاں پر بھی ہم لوگ دو سیٹوں پر دوسرے نمبر پر رہے اور ایک ایسا واتا ون بنا یہ ٹھیک ہے کہ کچھ permutation combination کے چلتے آج نیشنل کانفرنس ستہ میں ہے لیکن ہم لوگ ایک constructive وپاکش کی بھومی کا نبائیں گے اس میں کوئی دوارہ ہے سچی ایک بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہوئی ہے پورا میچ نیشنل کانفرنس اور کانگریس نے مل کر کھلا اور لاسٹ ور میں کانگریس یہ کہہ رہی ہے کہ ہم سرکار میں نہیں رہیں گے آپ لوگوں کے دھیان میں آیا ہوگا کہ انہوں نے اکٹھے ہو کر چناب تو لڑا ان کا مین موٹیو یہی تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو کیسے ہرایا جائے یہی موٹیو لے کر انہوں نے کام کیا آپ کے دھیان میں ہوگا کہ عمر عبداللہ جی نے چنابوں کے بیچ میں اکٹاکش کیا تھا کہ کانگریس کی بیس جو ہے جمہو کشمیر میں نہیں ہے ان کے نیچے سے جو زمین جو ہے وہ کھسک چکی ہے اور آج وہی جمین آپ کو ہریانہ میں بھی کھسکتی ہوئی نظر آئی اور اگامی آنے والے چناب میں جو اگلے مہینے ہی جو ہے وہ ہونے والے ہیں مہاراشترہ میں بھی آپ لوگوں کو جارخند میں بھی اور جہاں بھی اپ چناب ہونے جا رہے ہیں وہاں پر بھی آپ لوگوں کے دھیان میں آئے گا کہ کانگریس کے نیچے سے زمین جو ہے وہ کھسک چکی ہے آج ان کے دھیان میں تھا کہ کانگریس کی زمین کھسک چکی ہے اور آج آپ لوگوں نے دیکھا حالانکہ یہ ان کا انترک معاملہ ہے میں اس وشے پہ کوئی جلا ٹپنی دینا ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ تب تک سرکار کا حصہ نہیں بنیں گے جب تک یہ پون راجعہ کا درجہ نہیں گئے ایسا ہے کہ ان لوگوں نے کبھی آپ لوگوں کے دھیان میں ہوگا ان لوگوں نے ایک سمیں میں یہ بھی کہا تھا کہ ہم لوگ چھوٹے بڑے چناب جو بھی لوکل وارڈیز کے چناب تھے چاہے وہ پچائتوں کے چناب تھے وہ ہم لوگ نہیں لڑیں گے جب تک اچھی پرستیتی نہیں آتی کوئی اچھی پرستیتی نہیں آتی لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ چناب بھی لڑے جب یہ چناب لڑ سکتے ہیں تو یہ سطح میں کیوں نہیں پر پھر بھی میرا ماننا ہے کہ یہ ان کا آنترک معاملہ ہے میں زیادہ ٹپنے دیتا ٹھیک نہیں لگتا ان کے اپنے آنترک معاملے کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کانگریس کے بارے میں کانگریس سے ہی جو ہے اس کے بارے میں ایک سوال اس بار ویدان صفحہ میں مزا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ سشکت ویپکش کی بھومی کا ایک سشکت اور ایک کسٹرکٹیو ویپکش کی بھومی کا بھارتی جنتہ پارٹی کا ہر کارے کرتا اس کو شروع سے لے کر یہی سکھایا جاتا ہے کہ ہم نے کسٹرکٹیو ویٹا ورن میں کام کرنا ہے اور یہ تو چھل کر ہمارے آئے ہوئے لوگ ہیں جن کو لوگوں نے بھی سمرتن دیا ہے ووٹرز نے سمرتن دیا ہے یہ ایک کسٹرکٹیو بھومی کا میں کام کریں گے اچھی بھومی کا میں کام کریں گے ایک سشکت بھومی کا میں کام کریں گے اس میں کوئی دو رہا ہے مجھے دھیان میں نہیں ہے سب کو انڈیویجول کارڈز شاید امیلیز کو انہوں نے بھیجے تھے کسی سبھی کو بولا گیا تھا جو جو جانا چاہتے ہیں وہ جائیں مجھے دھیان میں نہیں ہے کہ کون کون لوگ جو ہیں وہ گئے سشکت بھومی کا سشکت بھومی کا میں نظر آئے گی اس بار باجپا یہ کہنا ہے بی جے پی کے کاری کاریر دیکھ ساتھ شرمہ کا کیام دا پسند بہن چھو دیو کی ساتھ حجر برسلے بیپ نیوز چھو مجھے مجھے مجھے